بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محزز ناظرین اردو ورڈز چینل پر خوش آمدی آج ہم بات کرنے والے ہیں کنور، لکس، لائف بوائی، ڈوو، پونڈز، سرف ایکسل، کلیر، والز آخر کس کمپنی کے برینڈز ہیں اس کمپنی کے بارے میں تو ہم بات کریں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ہم اس کمپنی کی شارٹ فارم میں انٹرڈکشن اس کا پاکستان میں کیا رول ہے اور اس کے کتنے برینڈز ہیں اور ہم اپنے ڈیلی لائف کے کتنی فیصد ضروریات ان کے پروڈکٹ سے پورا کرتے ہیں عزیز ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن ملنے والی ہے سو لاسٹ تک ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے عزیز ناظرین آپ اگر اپنی گھر میں ڈیلی استعمال ہونے والی چیزوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ ریالائز ہوگا کہ آپ کم سے کم چار سے پانچ پروڈکٹ یونی لیور کی ہی یوز کر رہے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں ناظرین 1927 میں ایک کمپنی بنی مارجرین یونی کے نام سے مگر بعد میں اس کو ایک سابن بنانے والی کمپنی نے خریدا اس سابن بنانے والی کمپنی کا نام تھا لیور برادرز یہ دونوں کمپنیز 1929 میں مل کر یونی لیور بنا ناظرین یہ دونوں کمپنیز مرج ہونے سے پہلے مارجرین اور سابن بناتی تھی لیکن جب یہ دو کمپنی یونی لیور بنی تو بہت تیزی سی ترقی پکڑ لی اگر ہم یونی لیور کی برینڈز کی بات کرے تو یونی لیور آج کی ڈیٹ میں چار سو برینڈ کی آنر ہے ناظرین اگر یونی لیور کی اگزیسٹنگ پروڈکس کی بات کی جائے تو یہ کمپنی ان تمام پروڈکس کو آن کرتی ہے جو ہم تقریباً ڈیلی استعمال کرتے ہیں جن میں فوڈ بیوریجز پرسنل اینڈ ہوم کیئر وارٹر پیوریفائنگ شابل ہے اگر یونی لیور کی کنٹری وائز سیلنگ کی بات کی جائے تو یہ کمپنی ایک سن نوے ممالک میں اپنے بنائے گئے پروڈکس سیل کر دی ہے یونی لیور نے نائنٹین ترٹی میں ایک کمپنی ٹی جے لیپٹن کے میجورٹی شیئرز خریدے لیپٹن کو خریدنے کی کچھ ہی عرصے بعد یونی لیور نے ایک ٹوٹپیس بنانے والی کمپنی انیس سو چواریس میں خریدی جس کا نام تھا پیپسوڈن جی ہاں وہی پیپسوڈن جو پیلی استعمال کا ایک حصہ ہے پیپسوڈن کو خریدنے کے بعد نائنٹین ففٹی فور میں یونی لیور نے سن سلک پروڈک کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس پلس لانچ کر آیا اور اس کے محض تین سال بعد یعنی انیس سو ستاون میں ڈو برینڈ کو بھی مارکیٹ میں متعارف کروا دیا اس کے علاوہ ناظرین نائنٹین سکسٹی ون میں گوڈ ہیومر نیم کی آئس کریم برینڈ کو یونی لیور نے اپنے نام کر لیا نائنٹین ایٹی ٹو میں یونی لیور نے ایک اور برینڈ جو پاکستان میں کافی پاپولر ہے بروک بونڈ کو خرید لیا صرف دو سال بعد ہی ایک اور کمپنی جس کا نام چیز برو پونڈز تھا اس کو انیس سو چیس سی میں خرید لیا اپنی کریم، نیل کلرز، ہیر کلرز پلس ویزلین بنانے والی کمپنی تھی ناظرین وہی کریم اور ویزلین جو لوگ آج بھی یوز کر رہے ہیں اب تک جتنے پروڈکس کو ہم نے ڈسکس کیا تو آپ ان پروڈکس کے بیک سائٹ پر یونی لیور کے اس والے لوگوں کو بھی ایک سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف وقتوں میں یونی لیور نے کچھ اور کمپنیز بھی خریدی جو کہ کلوان کلین، ویرہ وینگ، کلوئی اور لگر فیلڈ ہیں ناظرین یونی لیور نے بعد میں کورٹی انک نامی کمپنی کو دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار پانچ کے درمیان میں بیج دیا اس کے علاوہ یونی لیور، ایکس، ریکزونا، شیل، بلو بینڈ، کلوز اپ ٹوپیسٹ، کمفر فیبریک کنڈیشنر، ڈاو سوپ، کنور پروڈکس، لائف بوائی، لکس، کلیر شیمپو، فیر این لولی کریم، رین واشنگ پاودر، سرف ایکسل، ویم، گلیکسوس ڈی، برو کافی، رفان، لیکمک کاسمیٹیکس، ویل واشنگ پاودر جیسی پروڈکس کو بھی آن کرتا ہے انیس سو ستر سے انیس سو اسی تک یونی لیور مغربی یورپ میں تیس فیصد تک آئیس کریم کی سپلائی کو آن کرنے لگا تھا لگتا ایسے تاکہ یونی لیور کو جو بھی آئیس کریم کمپنی امرج ہوتی نظر آدھی تھی وہ اس کو خرید لیتا تھا اس لیے آج کل زیادہ تر آئیس کریم یونی لیور ہی آن کرتا ہے ایک اور حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ آئیس کریم کمپنی کو خریدنے کے بعد یونی لیور اس کا نیم چینج نہیں کرتا اسی پرانے نیم پہ ہی سیل کرتا ہے صرف ایک لوگو ایڈ کر دیتا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جہاں بھی جس پروڈکٹ پر بھی یہ لوگو دیکھنے کو ملے تو آپ یہ سمجھ جائے گا کہ آپ یونی لیور سے ہی خرید رہے ہیں اب اگر پاکستان میں ان برینڈز کی بات کی جائے تو ان میں پیڈل پاپ، کارنیٹو، کیلی پو، میگنم، فیسٹ، ٹویسٹر اور والز شامل ہیں ابھی ابھی ہم نے جن پروڈکٹس کو اور جن برینڈز کو ہم نے ریسنٹلی ڈسکس کیا یہ تو صرف پاکستان میں ہیں اس کے علاوہ یونی لیور پوری دنیا کی 49 پلس آئس کریم برینڈز کا آنر ہے اب تک آپ کو اتنا تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یونی لیور کتنی بڑی کمپنی ہے اور ہمارے ڈیلی لائف کے استعمال میں اس کا کیا رول ہے ناظرین یونی لیور کی اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنے ڈیلی لائف کی کون کون سے پروڈکٹ یونی لیور کے استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیا آپ کو اس ویڈیو سے پہلی بھی پتا تھا کہ آپ یونی لیور کی کون کون سے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ